اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کے مذبان قاہر محمود اور آپ دیکھ رہے ہیں مری ٹائمز اس ٹائم میں ہم لوگ مری مار روڈ ڈیپی او چوک ہیں اور ایک بڑا رج ایک بڑا کراوٹ آپ لوگوں کے سامنے ہیں یہاں پہ جو ہے وہ گاڑیاں ہیں مجھنے ہاں ترک اور یہاں پہ ساس آتھ میں جو ہے وہ رج اور برد خوارین بچے اتنے زیادہ کہ رستہ آپ کو ملے کا نہیں کیمرہ دکھاتے ہیں دوسرا اس کے کیمرے سے آپ دیکھیں گے تو آپ کو مزہ اور بھی آنے والا ہے کیمرہ ہم لوگوں نے کر لیے جی ٹرک یہ رہا جی آپ کا جی پیو چوک یہ بھراوہ جی پیو چوک ہے اور ساتھ میں اگر میں آپ کو گاڑیاں دکھاؤں تو اس طرح سے لمبی لائنیں گاڑیوں کی جو ہے وہ کمپلیٹ لگی ہوئی ہیں یہاں سے لے کر اس طرح سے اور یہ دیکھیں یہ ایک ہلا گلہ ایک رش کراؤ ٹرافک والے حلوالدار بھائی جو ہیں وہ اپنے ڈیوٹیز میں لگے ہوئے ہیں لیکن ایک لمبی لائن ہے جو کہ کنٹرول کرنے سے باہر ہے ایک بڑا حجوم ایک بڑا موق اس طرف سے آتا ہوگا ہے جی پیو چوک کی طرف اور اس کے ساتھ ہاتھ اگر موسم کی بات کی جائے تو انتہائی خوشگوار ہے جی موسم آپ کا باطنوں سے بڑا ہوا ہے ساتھ میں فوگ اور دونت وغیرہ ہے انڈے نہیں چاہیے جی انڈے نہیں چاہیے یہ لیں جی ایک گوڑا بھی آگیا آپ کے مادت کے بعد نسری گوڑے ہیں جی یہاں پہ تو یہ سینہ جی آپ کا مال روڈ کا اس ٹائم چلتے ہیں اوپر اوپر جا کے ڈسکاس کریں گے مزید کہ کیا کیا سینہ ہے نہیں بچے نہیں لینے اچھا جی دونت دونت ہے دونت کے ساتھ یہاں پہ ہلکی بلکی بارش بھی لگ رہی ہے اور ساتھ میں بادل ہیں جس کی وجہ سے نظام جو ہے بہت زیادہ جو ہے وہ ٹھنڈا ہے اور بارے سٹارٹ ہوگی ہے جی یہ دیکھیں بڑی ایک راشت ہے مار روڈ کی راشت ایک بڑا راشت ایک بڑا حجوم جو آپ لوگ کے سامنے گاڑیاں ہر طرف سے پنسی ہوئی ہیں اور لوگوں کا ایک اس طرح سے حجوم ہے کہ گاڑیوں کی جگہ بھی جو ہے لوگوں نے کور کر کے رکھے بھی ہے جس کی وجہ سے گاڑیاں زیادہ پھنستی ہیں رشت زیادہ ہونے کی وجہ سے منیجمنٹ اچھی ہے ٹرافک والے جتنے بھی یہاں پہ موجود ہیں اسسسٹنٹس وہ سب ہی جو ہے اس کام کو بہت خوبی انجام دے رہے ہیں لیکن اتنے حجوم کی وجہ سے گاڑیوں کو پراپر رستہ نہیں مل پا رہا جس وجہ سے جو ہے یہ مشکلات تھوڑی سامنے آ رہی ہیں یہ والی لمبی لائن دیکھیں جی آپ یہاں سے آپ جس طرف بھی جائیں گے جس طرف میں کیمرہ گماؤں گا آپ کو گاڑیوں کی لمبی لائن جو ہے نظر آئیے ماں سوائے روڈ اور ماں روڈ کے سامنے کیونکہ اس طرف گاڑی علاو نہیں ہے اس ٹائم آپ نے سب سے پہلے اپنی پارکنگ کا بہت زیادہ خیار رکھنا ہے گاڑیوں کو سائٹ پہ کھڑا کرنا ہے خصوصا جو بائکس والے حضرات ہیں پراپر پارکنگ کے ڈونڈے یہاں پر پارکنگ نہیں ہے اس کے بعد جتنے بھی ہیں گاڑیوں والے وہ تو پراپر پارکنگ میں جائیں گے سب سے پہلے گاڑیاں لگائیں محفوظ کریں کیونکہ یہ رش کپ میں کچھ پتہ نہیں چلتا ہے گاڑیاں بھی آگے بیجے ہو سکتے ہیں اور کوئی معاملات بھی ہو سکتے ہیں اور اس کے ساتھ یہ بھی ہے کہ یہ مسائل بھی پیدا کر سکتے ہیں یہاں پر سب سے پہلے آپ اپنی چیز کو محفوظ کریں چاہے آپ کو سو روپے دو سو تین سو چار سو پانچ سو مینگی بھی چیز مر رہی ہو سب سے پہلے اپنی چیز کو دیکھیں آپ یہاں کے ریڈ کو نہ دیکھیں آپ اپنی چیز کو دیکھیں وہ کتنی قیمتی ہے اس چیز کو محفوظ کریں کیونکہ رش کے دنوں تھوڑا سا ریڈ ہو سکتا ہائی ہو لیکن آپ اس کو محفوظ کریں گے تو آپ کے لیے سیفٹی رہی گی اور آپ پھر یہ ہے کہ آپ کو کوئی ڈر نہیں ہوگا آپ بلا تکلف جو ہے نا کہیں بھی گھن سکیں گے اور بارش کی سپیٹ ہوگی ہے زیادہ تیز بارش سٹارٹ ہوگی ہے جی یہ رہے جی یہ بارش کی وجہ سے سارے لوگ پیچھے بھاگے ہیں یہ رہے یہ اٹھیں گے سارے اب سیڑیوں سے کیونکہ بارش ہو چکی ہے جی سٹارٹ یہ دیکھیں روڈ پہ اچھا اس کے ساتھ جتنے بھی بھائی ہیں وہ دیکھنے والے سامنے ہوتل ایمبیسٹر ہے ہمارے اس طرف اوپر دیکھا جائے تو ہوتل بان ہے ہماری طرف اور یہ جتنے بھی ہوتلز ہیں ان کے جو ریڈز ہیں وہ اگر ریڈز ہی بات کیجئے تو ایمبیسٹر کی پندرہ ہزار تک آپ کو روم ملتا ہے ہوتل بان کی اگر بات کیجئے تو آپ کو آٹھ دس ہزار تک آپ کو روم ملتا ہے الماز کا تو اس سے بھی زیادہ مہنگا ہے وہ بھی آپ کو بارہ پندرہ ہزار تک آپ کو مل جائے گا روم اس کے بعد لالہ زہر والی بات کی آٹھ ہزار یعنی کہ یہ جتنی بھی سیری جاتی ہے آگیا تک یہ آپ کو ملیں گے سکس تھاؤزن پلاس میں آپ کو نظر آنگے سکس تھاؤزن ٹین تھاؤزن کے رینج میں آپ کو یہاں پہ لالہ زہر ہے السنا ہے اس طرح کے آپ کو ہوتل یعنی کہ ایک اچھے رومز آپ کو مل جائیں گے اس کے علاقے آپ کو سستے رومز چاہیے اور آپ کو پرواہ نہیں ہے کہ اس کے اندر فیسلیٹیز ہیں تو آپ یہ سامنے جو مسجد ہے اسی مسجد کے آپ لوگ جانا ہے یہ ادھر سے روٹ گلی نیچے اتر جا رہی ہے آپ نے صرف ادھر چلے جانا ہے ادھر آگے نہیں جانا ادھر آگے بھی ہوتلز ہیں لیکن ان کی ریئرز تھوڑے سے زیادہ ہیں ادھر نیچے گلی میں جانا ہے جتنے اس سے نیچے اترتا جائیں آپ کو سارے سستے ہوتل نیتے جائیں گے جہاں پھر ہو سکتا ہے آپ کو دو ہزار کا روم بھی آج کے دن میں بھی ملچے لیکن آگے کیونکہ ویکنڈ ہے آج بھی ہے کل بھی ہے آج رش بھی زیادہ ہوگی اور تھوڑے سے ریئرز بھی آپ کے ہوں گے جی زیادہ یہ ہیں جی تازہ تازہ معلومات آج مار روٹ کی اور دیکھ کے دل باغ باغ ہوگے ہمارا اور بارش ہلکی ہلکی ہے اور بارش نہ زیادہ لگے تو اچھا ہے کیونکہ ہم نے جانا ہے واپسی پہ تو صرف آپ کو اپلیٹ کرنے کے لیے ہم لوگ آئے تھے جی یہاں پہ یہ چھوٹا بچہ کعبہ گیشنے والا آسمان کی طرف دیکھ رہا ہے بارش لو اچھا بائیکیا بھی مڑی کے اندر بڑا چل گیا ہے اگر کوئی بھی حضرات آتے ہیں خصوصاً لڑکے اگر آتے ہیں آپ بائیکیا یوز کریں کہ یہ آگے پیچھے جاتے ہیں آپ لوگ ٹیکسی یوز نہ کریں ٹھیک ہے کوئی بھی رنٹے کار آپ نے یوز نہیں کرنی آپ بائیکیا یوز کریں گے تو آپ ایزی لی جو ہے ایک تو آپ کو ریڈز پہ کم ملیں گے اب یہ بندہ یہاں پہ کھڑا ہے تو آپ کو مناسب ریڈ میں آپ کو لے جائے گا کہیں بھی بھی آپ نے آنا چاہنا ہے اگر ایک دو لڑکے ہیں تین لڑکے ہیں تو وہ بائیکیاں پہ بیٹھ سیں آرام سے ایک دو بائیکیاں لے رہے ہیں تو آپ گھون پھر سکتے ہیں اچھا اس کے ساتھ جتنے بھی فیملی والے حضرات ہیں وہ باہر سے آنا چاہ رہے ہیں ہوتل کی سجیشنز بغیرہ پوچھ رہے ہیں دیکھ رہے ہیں آپ مجھے کمٹس میں بتائیں گے تو میں آپ کو نمبر بھی پروائیڈ کر دوں گا تو آپ اس پر مجھے ٹیکس کر سکتے ہیں میں کھلے عام نمبر ابھی نہیں دے رہا میں نمبر ایک لیتا ہوں جو مخصوص اس کام کے لیے ہوگا تو میں آپ کو وہ بھی پروائیڈ کر دوں گا لیکن یہ ہے کہ جس کو ضرورت ہو بتائیں ایک دو فیملیز ہیں کراچی سے رابطہ کر رہے ہیں انشاءاللہ ان کو پوری کوپریشن ملے گی آنے سے پہلے اسی طرح کمٹس کرتے رہیں گے آپ لوگ بتاتے رہیں گے ہم کہاں ہیں کیا ہیں ان کے ساتھ کانٹیک کر کے تو جو بھی یہاں پہ آتا ہے جس طرح سے جو معلومات ہوگی ان تک پہنچائیں گے اور وہ ساتھ میں ہوں گے ملیں گے آپ کو بھی ویڈیو پہ دکھائیں گے جو حضرات جو آتے ہیں تو ان کو ساتھ ساتھ شیئر بھی کر دیں گے آپ تک بھی کہ کس طرح آئے ہیں کہاں سے آئے ہیں اور یہاں پہ کس طرح پہنچائیں تو وہ سارے آپ تک کم سے کم اخراجات کتنے آتے ہیں یہاں پہنچنے میں وہ بھی شیئر ہو جائیں گے تو جو بھی آ رہے ہیں ضرور رابطہ کیجئے گا جو مری میں آتے ہیں انشاءاللہ ملاقات بھی کریں گے اور آپ کے توسط سے جتنے بھی آنے والے لوگ ہیں باقی ان کو ایک رہنمائی ملے گی ان کو ایک راستہ ملے گا ان کو انٹسپیشن ملے گی پریڈکشن ملے گی کہ ہم لوگ اگر جاتے ہیں تو ہم آئے کتنے اخراجات آتے ہیں اگر کہاں سے جاتے ہیں تو ماں سوائے اس کے کہ میں آپ کو بتاؤں وہاں سے کتنا خرچہ آتا ہے تو آپ کو بیٹر گائیڈ کر دیں گے وہ لوگ جو کہ خود عملی طور پر وہاں سے چل کر آئے ہیں یہ رہا ہے جی آپ کا جیپے چوکہ منازر اب تھوڑے سے ہم لوگ اگر آگے جاتے ہیں تو ہم لوگ اس کے بھی منازر چیک کر لیتے ہیں کیا سے